آپ کے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا گیا ہے اور آپ کو گستاخِ اہلِ بیت بنا کر پیش کیا گیا ہے دو دن پرسوں سے چل رہا ہے کچھ اس طرح کا کہ دو ہزار اٹھارہ میں میرا کوئی دو ہزار اٹھارہ کا پرانا بیان ہے اسے نکال کے کہا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہا ہوں ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اگر میں نے گستاخی کی ہوتی تو کوئی ایک تو اٹھتا نا کہ آپ نے گستاخی کی ہے پھر وہ بیان مسلسل ویب سائٹ پہ چلا اس کے ہزاروں ویورز ہیں کسی ایک نے کمنٹس میں کہا ہوتا کہ آپ نے اہلِ بیت کی گستاخی کی ہے دو سال تک ایک دم خاموشی رہی ہے کسی کو خیال حالکہ وہ بیان پھیلا دنیا بھر میں شارٹ کلپ بھی بن کے گئے ہیں اچانک کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ گستاخی ہے گستاخی ہمارے ہاں اہلِ بیت کی گستاخی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا تو سارا مجمع برداشت کر رہا ہے یوٹیوب پہ یوٹیوبرز برداشت کر رہے ہیں اچانک ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے اس کا مطلب یا تو وہ برداشت کرنے والے غلط ہیں یا وہ بات غلط تھی نہیں کوئی گستاخی اس میں تھی نہیں مطلب غلط لیا گیا ہے اس کو کشیدہ گیا ہے وہ دامادوں کے بارے میں ہیں جو جہیز لیتے ہیں ان کو میں برا بلا کہہ رہا ہوں گا اور جو لوگ اس سے دلال کرتے ہیں کہ حضرت علی کو تو جہیز ملا تھا تو اس سے یہ جو آج کل کے داماد ہیں اس واقعے سے استدلال کر کے جہیز لیتے ہیں تو اس کی نفیقی ہے میں نے ہاشا وکلہ اہلِ بیعت کی گستاخی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ناممکن ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے تو دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے جب یہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ہے نا اور کسی کو گستاخی کے نام پہ کسی غیر مسلم کو قتل کیا ہے اس نے صرف پوستر پھار دیئے تھے حالانکہ اس کا پوستر پھارنے کا مطلب گستاخی نہیں تھا وہ تو دیواروں پہ پوستر نہیں کسی کو اچھے لگتے اس کو قتل کیا اس وقت میں نے بیان دیا تھا کہ ہمارے ملک میں گستاخیوں کے فتوے توہینِ رسالت کے فتوے بہت سستے ہو گئے ہیں مولانت تاری جمیل صاحب پہ یوسف علیہ السلام کی توہین کا الزام لگایا گیا حالانکہ ان کا مقصد ہرگز توہین نہیں تھا لیکن یہ سوچ جو بنائی جا رہی ہے یہ بہرحال ہمیں شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہی جنیج جمشید کی ایک بات وہ غلط کشید کے اس پہ اس کو ائرپورٹ پہ مارا پیٹا گیا وہ بچارہ جان سے خوف زدہ تھا کہ مجھے جان نہ مجھے قتل نہ کرنے لو ایف آئی آر کٹوائی گئی یا کٹوانے کی کوشش کی گئی بہت سخت ٹینشن میں تھے جنیج جمشید پھر یہ سیالکورٹ والا واقعہ ہوا اب آپ نے میرے کلپ کو جبکہ میں نے حضرت علی کی فضیلت پر بیان کر چکا ہوں میں حسنین رضی اللہ عنہمہ کی فضیلت پر میں بیان کر چکا ہوں مختلف چینلوں پہ یہاں بھی بیان ہوئے ہیں مختلف چینلوں پہ بھی بیان ہوئے ہیں تو میں کیسے یہ گستاخی کر سکتا ہوں اہلِ بیعت کی نہ اس پہ مجھے کوئی مالی مفاد ہے نہ آپ کہہ سکتے ہیں بعض دفعہ انسان کو مشہور ہونے کے لیے کوئی الٹی بات کہہ دیتا ہے تاکہ مشہور ہو جائے تو مشہور ہونے کے لیے اتنی خطرناک بات انسان زبان سے نہیں نکالتا تو مجھے میں مشہور ہونے کے لیے ایسی فضل بات کروں گا وہ پورا بیان آپ سنیں میرے اپنے چینل پر بھی مل جائے گا اگر آپ سرچ کریں گے اس میں دامادوں کو برا بلا کہا جا رہا ہے جو جہیز لیتے ہیں اس کو کٹنگ کر کے کسی نے چلائے جو اصل بات کہنے کی تھی آئندہ کے لیے میں دروازہ بند کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ تو جو کرنا تھا کر لیا جو پروپیگنڈا کرنا تھا کر لیا آئندہ کے لیے ایک تو میں مولانا ابتسام الہی زہیر شاہب ہیں اور دوسرے حافظ زبیر صاحب ہیں اور بھی ہمارے بھی جو دیگر علماء ہیں جے یو آئی کے اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے انہوں نے ایسے موقع پر بہت ساتھ دیا اور بھی لوگ جنہوں نے بھی ساتھ دیا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے میں سب کے کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹویٹر پر جو بھی پوزیٹیف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے ایسے موقع پر جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے اللہ میں ابتسام الہی زہیر صاحب کے ساتھ بھی ماضی میں چند دن پہلے یہی کچھ ہوا ہے ان کو بھی ایک تماشا بنایا در نے دیئے ان کی بھی بات کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا تو جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو پھر آپ اسی طرح سے کسی کو رسوہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیر جو تو دا پوائنٹ بات جو اصل بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے دیکھو گستاخی کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اہلِ بیعت کی یا صحابے کرام کی گستاخی کی سب کو اجازت دے دیں ایک بات تو یہ کہ میں نے برملہ یہ اعلان کیا کہ حضرت علی سے محبت کو میں اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہوں اور حضرت علی کی گستاخی کو کسی قیمت پہ حلال نہیں سمجھتا ہم شیعہ سنی لڑائی کے قتن قائل نہیں ہیں ملک میں بہت قتل ہو چکے ہیں بہت جنازے اٹھ چکے ہیں اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع نہیں ہونا چاہیے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کا مقصد شاید شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینا ہے کہ میں کوئی ایک جذباتی بیان دوں پھر وہاں سے پھر یہ لڑائی شروع ہو جائے دوسری بات یہ کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا کل جنیج جمشید کے ساتھ ہوا تھا پرسوں مولانا تارجی مل صاحب کے ساتھ ہوا تھا مولانا ابتسام الہی زہیر صاحب کے ساتھ ہوا اور بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ ہماری قوم جذباتی ہے سیال کوٹ میں اس شخص کو قتل کر دیا پوستر پھاڑنے پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب ایک میسج دنیا میں جائے گا کہ جنیج جمشید نے گستاخی کی مولانا تارجی مل صاحب نے گستاخی کی فلا نے گستاخی کی تو آپ کو کیا اپنی قوم سے یہ اتمنان ہے کہ کوئی جذباتی اٹھ کے ان کو قتل نہ کرے یہ اتمنان ہے آپ بے خوف ہو اس سے یہاں جذباتی لوگ ہیں قانون سب نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے کوئی شخص بھی اٹھ کے کسی کو اس بیس پہ قتل کر سکتا ہے تو اس بیس پہ کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے کل مجھ پہ بھی کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہمارے ساتھی اتنے پریشان ہوئے جب یہ کلپ چلا ہے نا کہ مفتی صاحب کوئی سرفیرہ اٹھ کے قتل نہ کر دے آپ کو اہلِ بیت کی گستاخی پہ اتنا یہ ہماری ٹیم ان کو میں نے دلا سا دیا میں نے کہا بھائی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ یوٹیوب کی دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے انہوں نے کہا ہم نہیں لے رہے ٹینشن لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ سوچ کے ٹینشن ہوتی ہے کہ پاکستان میں ماضی کے واقعات آپ دیکھیں جنیت جمشید کو کوٹا کسی نے پگڑ کے مارا ہے جنیت جمشید کو مولانا تاریمیل صاحب کو کتنی سٹریس اور ڈیپریشن میں رکھا ہے کئی دنوں تک تو یہ مسئلہ کوئی بھی سرفیرہ اٹھے گا اور جنت کی لالش میں مار دے گا آئی بات سمجھ میں ہے ہمارے ملک میں کوئی بھی سرپرہ اٹھے گا اور جی مفتی تاریمیل صاحب کو نشانہ بنا لیا کہ ماضی اللہ اہل ایک بیعت کے گستاخ ہے تو مجھے ان کو مارنے سے کیا مل رہی ہے جنت مل رہی ہے اگر فیوچر میں ایسا کام ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا حکومت بھی ذمہ دار ہوگی ایسے لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے جو اس طرح علماء کے بیانات کو یا کسی بھی شخصیت کے بیان کو کٹ کر کے ایک نیگٹیف سوچ پہنچاتے ہیں تو یہ کہہ صرف میرا ذات کا مسئلہ نہیں ہے موت جو جس وقت لکھی ہوئے وہ آکے رہے گی ہم الحمدللہ اس بارے میں اللہ کا فضل ہے کہ درتے نہیں ہیں الحمدللہ اپنے عمال سے تو درتے ہیں کہ مر گئے تو پتہ نہیں ہوگا کیا ہمیں اس بیس پر موت سے بچنے کی کوشش کرے تو الگ بات ہے لیکن یہ میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے تو گورنمنٹ پر لازم ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے جو معاشرے میں اس طرح نیگٹیویٹی کو فروغ دے رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ کا بیان دو سال سے تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس نے گستاخی کی ہے سینکڑوں لوگ بیان میں بیٹھے ان کو کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس نے گستاخی کی ہے یوٹیوب پہ یہ بیان ہزاروں لوگوں نے سنا ہے کسی کو خیال نہیں آیا آج ایک آدمی کو خیال آتا ہے اور وہ ٹیوٹر پہ ڈال کے اس کو ٹرینڈنگ پہ لے جاتا ہے اور نیچے لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور ایرسٹ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو اور اس بیس پہ آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی سرپیرہ اٹھے اور اس بیس پہ مار کے چلا جائے کہ بھی یہ گستاخ ہیں مجھے مار دے یا کسی اور کو مار دے جنہیں جمشید تو بیچارہ ویسے ہی جہاز میں شہید ہو گیا ورنہ وہ اب تک ویسے ہی شہید ہو چکا ہوتا تو یہ جو اس طرح کی سوچ پھیلائی جا رہی ہے نا یہ ملک میں بہت ڈینجرس ہے بہت خطرناک ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تھانے میں پولس ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہوتی ہے اس کو پتا ہے اگر ہم نے ایف آئی آر نہیں کاٹی محلے والے پکڑے کے کور دیں گے ہم کو وہ ایف آئی آر جبرن کاٹ رہے ہیں پھر جج پہ تباہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے سزا نہیں دی اس کو بم سے نہ اڑا دیا جائے تو بھائی یہ انصاف پھر کہاں سے ملے گا کہاں پتا چلے گا کہ کون واقعی گستاخی کر رہے اور کہاں پتا چلے گا کہ کون اپنی تھرک گستاخی کے نام پہ پوری کر رہے گستاخی کا الزام لگا کے تو قانون کو قانون رہنے تو اس کا لبرل لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے لہذا یہ گستاخیوں کے بارے میں جو قانون بنا یہ قانونی سرے سے ختم کر دو سمجھ میں آرہی یہ بات وہ یہ کہیں گے دیکھو اس قانون کے غلط استعمال ہو رہے ہیں تو ملک میں پھر آزادی دے دو سب کو کہ جو جو مردی بولتا رہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اہلِ بیت صحابہ اکرام ابو بکر صدیق عمر عثمان حضرت معاویہ یہ تمام صحابہ اکرام سے محبت ہمارے ایمان کا جزوے حضرت ابو سفیان حضرت عائشہ ان سب سے محبت ہم ان میں سے کسی کی گستاخی کو بھی جائز نہیں سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے جس نے بھی ان کی واقعتاً گستاخی کیے بغیر کسی لگے لپٹے صاف لفظوں میں اور اب تک اس پہ قائم ہے وہ رجوع کا اعلان نہیں کر رہا تو اس شخص کے خلاف لیکن جس طرح جذباتیت پھیلائی جا رہی ہے اس طرح لبرل لوگوں کو اس قانون کے خلاف آباز اٹھانے کا ہم خود موقع فرام کرنے تو اہلِ بیعت کا تحفظ صحابہ اکرام خلفہ راشدین حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان یہ تمام حضرات اہلِ سنت والجماعت کے ہاں متفقن علی قابل احترام ہیں اہلِ سنت کے ہاں ان میں سے کسی کی گستاخی بھی جائز نہیں ہے تو سب جو کسی کی بھی واضح لفظوں میں گستاخی کرے گا اور جب اس سے وضاحتی بیان پوچھا جائے گا وہ اس پہ قائم ہے کہ میں اسی کا خائل ہوں یہی مطلب ہے نا آپ اگلے کو موقع تو دیں کہ تمہاری مفہوم کیا تھا تمہارا مطلب کیا تھا وہ رجوع کا بھی اعلان نہیں کرتا وہ واضح لفظوں میں ان کی عظمت کو بھی بیان نہیں کرتا اس کے خلاف اف آئی آر بھی کٹنی چاہیے اور اس کو جیل بھی ہونی چاہیے تو اس لیے میں بابانگے دوہل اعلان کرتا ہوں کہ میں حضرت علی سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں آپ پر بھی لازم ہے جنہوں نے ابو بکر عثمان علی اور ابو بکر عثمان عمر اور حضرت عائشہ کی توہین کی حضرت معاویہ ابو سفیان کی توہین کی ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بابانگے دوہل یہ اعلان کرے کہ ہم ان سے محبت کو ایمان کا جو سمجھتے ہیں سمجھتے ہو ورنہ یہ ایک طرفہ معاملہ ہوگا اور ہم تو دونوں سے محبت کرتے ہیں ہمارے لئے تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو ان لوگوں کے لئے جو کچھ کو نکال دیتے ہیں کچھ کو لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس جذباتی پن سے بچائے اور نیگٹیویٹی پھیلانے سے بچائے